اتر پردیش کی باندھا جیل میں قید مختار انساری کی طبیعت بگڑی اور اسپتال لے جائے گیا مختار نے الٹیاں کی اس کی حالت بگڑی اور پھر اس کی موت ہو گئی مختار کی موت کے بعد لگاتار ایک بات ایک آروپ جو پریوار اور پریجن لگا رہے ہیں کہ مختار کو زہر دیا گیا تھا 28 مارچ کی جس رات مافیا ہمیشہ کے لیے موت کی نین سویا اسی دن اس نے دوپہر میں آخری بار کھچڑی کھائی اس کے بعد اسے الٹیاں بھی ہوئی تھی جیل پرشاسن نے مافیا کو میڈیکل کالیج تو بھیجا لیکن اس کھچڑی کی جانچ نہیں کرائی جسے کھانے کے بعد اس کی حالت بگڑی تھی اب سوال اٹھتا ہے کیوں اتنا بڑا مافیا خود اس کے پریجن لگاتار کھانے میں زہر دیے جانے کا آروپ لگا رہے تھے لیکن پھر بھی ذمہ داروں نے ایک بھی بار اس کے کھانے پینے کے سامان کا نمونہ نہیں لیا سیمپل نہیں لیا یہ وہ سوال ہے جسے مختار کے وکیل اپنا ہتھیار بنانے کی اب تیاری میں جڑ گئے ہیں اس پورے معاملے میں ہو رہی نیایک اور مجسٹریٹ جانچ کے دوران بھی ذمہ داروں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں بتا دے اٹھائیس مارچ کی جس رات مافیا مختار انساری ہمیشہ کے لیے موت کی گہری نیند میں سویا اسی دن اس نے دوپہر میں آخری بار کھچڑی کھائی اس کے بعد اس نے الٹیاں کی جیل پرشاسن نے مافیا کو میڈیکل کالیج تو بھیج دیا لیکن اس کھچڑی کی جانچ نہیں کرائی گئی جسے کھانے کے بعد مافیا کی حالت بگڑی تھی اس کے پہلے بیس مارچ کو جب کورٹ میں مختار کے وکیل نے زہر دینے کے شکایتی پتر دیا گیا تھا باوجود اس کے جیل پرشاسن کے اور سے کسی نے بھی اس کے کھانے پینے کا کوئی نمونہ لے کر کوئی سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیجنا مناسب نہیں سمجھا اگر سوتروں کی معنی تو مختار نے فون پر اپنے بیٹے عمر اور بہو نکھت سے کہا تھا کہ دودھ پینے کے بعد اس کا شریر دھیلا پڑ جاتا ہے اس سے دو چار قدم بھی نہیں چلا جاتا لہٰذا نمونوں کی جانچ کے دائرے میں مختار کو دیے جانے والا دودھ بھی آتا ہے میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرز بھی مختار کو پیٹ کی شکایت بتاتے رہے لیکن اس نے کیا کھایا کیا پیا اس کی جانچ کے لیے نردیش دینا کسی بھی ڈاکٹر نے ضروری نہیں سمجھا اس کے بعد آخر میں 28 مارچ کو جیل میں پکی کھچڑی ہی مختار کا آخری کھانا بنی سوتروں کا کہنا ہے کہ اب مختار کے وکیل اور ان کے پریجن جیل پرشاسن کی اسی چوک کو اپنا ہتھیار بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اس کو لے کر کوٹ میں یا چکا بھی دے سکتے ہیں فلہار میڈیکل کالیج ہو یا جیل پرشاسن اس پورے ماملے میں سب ہی نے چپی سادھ رکھی ہے کھانے کا شوکین مختار جیل کا ایک ایسا دور بھی تھا جب اس کے لیے جردہ یعنی کی میٹھے چامل اور چھینہ تیار کیا جاتا تھا اس کے علاوہ ویدیشی فلوں سے وہ ناشتہ کیا کرتا تھا مختار یا کسی نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسی باندھا جیل میں زندگی کے آخری دنوں میں آخری وقت میں مافیا کو کھچڑی اور دلیا کھا کر گزارہ کرنا ہوگا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں